برسات کے بعد بھاسکر دیو کے درشن ہوئی گئے سورج خوب چمک رہا ہے جب جاڑا کم ہو جاتا سورج تھوڑا گرماتا ابھی تو اس قویتہ کا کوئی مہتو نہیں ہے فبری کے انت میں جب لگیں گے پھونوں کے میلے اور فلاور شو تب گانے میں زیادہ اچھا لگے گا آج نا میں نے سوچا کہ جامن لگائیں گھر کی خاد میں آپ نے کبھی خاد میں جامن لگایا ہے جیسے دہی جماعتیں ہیں چھوٹی سی ویدھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے کی بیڈیو کا پرارمب کریں دوستو کچھ سمیے سے کلائمیٹ چینج کی بڑی چرچہ ہے دو گھٹنائیں ساک شاہ تو دھارن ہیں پہلے امیزن کی لگی جنگل کی یا جس نے ایسا راج نیتک موڑ لے لیا کہ برازیل کی سرکار پہ ہی آروپ لگنے لگ گئے کہ انہوں نے یہ لگوائی آخری یہ معاملہ یو اینل تک پہنچ گیا دوسری بات گھومت یا سادر کا ایک بہت خوبصورت دیش پرچگال اس میں بھی یہ بات ہوئی یعنی کی جسے ہم پورتگال بھی کہتے ہیں اور سب سے بڑی بات ایک مہادری پورے کا پورا پچھلے دنوں جتنا خبر ہے وہ ہے آفٹریلیا اس کے اندر بوش فائر کی اتنی زبردست گھٹنائیں ہوئی ہیں مجھے نہیں لگتا کسی بھی دیش نے آفٹریلیا نے تو بالکل ہی نہیں اپنے دو سو سال کے اتحاس میں یہ چیز دیکھی ہوگی کہ وہاں پر اتنا نقصان ہوا اتنا نقصان ہوا ہمارے دیش کے نہ تو چینل نہ تو اخوار نہ تو میڈیا یہ نہیں خبر دیتے خبر بنتی ہے تو بی بی سی اور سین این این پر کبھی اٹھا کر دیکھئے باہر کے اخواروں کو یا باہر کے میڈیا کو جو بالکل نشفکش پترکائیتہ کرتے ہیں پورے دوستو پورے جتنا بھی شیطر ہے پرچگال کا یا پرتگال کا اس کے برابر آسٹریلیا کا نقصان ہو چکا ہے پرتگال کے جتنا شیطر فل آسٹریلیا کا جل کر راکھ ہو چکا ہے جنگلوں کا ہم پرکرتی پرنیم پریمی کتنے آہت ہوں گے پچاس سے ادھک لوگوں نے دنیا چھوڑ دیا ہے اور بلینز آف بلینز ڈالر کی سمپتی کا نقصان ہوا ہے نا جانے کتنی فلورا اور فاؤنا کا اس پرکرتی سے جو کی ویگیانک لگا کر بیٹھے تھے آس امید کی ہم شود کریں گے وہ اسے محروم یا امید کرنی چاہیے پرکرتی پریمی کو اچھی خبر ملے گی اور سوشل میڈیا تو پٹا پڑا ہے آسٹریلیا کے لیے رین فر آسٹریلیا رین فر آسٹریلیا چلو خاد فر شروطہ خاد پر ویورز خاد پر سبسکرائیبر یہ میرا مشہ ہے آج کہ خاد میں جامن کیسے لگائیں دوستو یہ خاد یہ ہے بڑی زبردست جو کہ کچن بیسٹ کے روپ میں تیار کی جاتی ہے بہت لوگ اس کو بہت طریقے سے بناتے ہیں میں بڑی چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو اس کا کنسپٹ بڑا کلیر کرنا چاہوں گا ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ یہ سبجی کے ویسٹ ہیں یہ آلو ہے پیاج ہے بغیرہ بغیرہ آلو اور فلوں کے چھلکے اچھا کوئی تو کہتا اس میں سٹریک ایسڈ مت ڈالو یعنی کی پیل یعنی کی نیمو برک کے یہاں کی چکوترا ہو گیا کھٹے پدات مات کوئی کہتا لسن درک مت ڈالو ابھی میں سسے سم بھاگ کے ویگیانی کو کے پاس بیٹھا تھا پوسہ اس سکت تو انہوں نے کہا آچھا تو میں آپ کو بتا رہا تھا انہوں نے کیا کہا یہ میں بات میں بتاتا ہوں سبجیوں کے ساتھ آپ کو دو چیزیں چاہیے سبجیاں بھی ہوں گے پھل بھی ہوں گے سنترے کے چھلکے بھی ہوں گے لسن پیاج کے چھنکے بھی ہوں گے کیوں بھئی انہوں نے کیا گناہ کی ہے جی درگند آتی ہے ہم نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تھوڑی بنانا ہے یا تو بالکنی میں بنائیں گے یا ہم اوپر بنائیں گے دوستو درگند بتانے کا سب سے بڑی طریقہ ہے کہ آپ مٹکے میں بناو کھلے میں بناو اگر آپ نے کیچن روم میں ہی آیا اور کیچن روم سوری بیڈ روم میں بھی بنانا ہے تو ابھی بدبود نہیں آئے گی ایک شرط ہے میں پونہ دھراتا ہوں ایک شرط ہے کہ آپ کو بیس با یہ دیکھو گولڈن یہ دیکھ رہے ہیں نا گولڈ یہ سونا ہے سونا یہ سارے پتے جو کی طفان میں گرے ہیں یہ سارے طفان یہ ہونا چاہیے بیس کلو اور یہ کچرہ ہونا چاہیے ایک کلو جسے کچن ویس کہتے ہیں کچرہ کہتے ہوئے بڑے بڑا دل دکھتا ہے کیا کدرت کا کچرہ کیسے کہہ سکتے ہوں تو بیس کلو یہ بیس کلو یہ اور ایک کلو یہ بیس کلو یہ اور ایک کلو یہ کیچن ویس اس کو آپ اگر گلانا چاہیں تہہ کے روپ میں تہہ کے روپ میں تو آپ اس کو کہاں پر بیڈ روم میں بھی ڈیکی اینڈ کمپوسٹ کر سکتے ہیں بدبو نہیں آئے گی بہت شرطے کی وینٹیلیشن آپ کے گھر میں آتا ہو بیس کلو یہ جو ہے یعنی کہ کاربن پدارس لینا ہے یہ جیوی اوشیح جو ہیں بھلہ ہی ٹوٹ گئے ہوں جو تازہ ہے وہ ایک کلو لینا ہے تو آپ کو بدبو نہیں آئے گی بہت شرطے کی آپ جس کے روم چھدر کھلے رہتے ہیں جو پاٹ ہے مٹکا ہے مٹی کا بنا برتن ہے اس میں ڈالیں اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کی اس میں اچھی طرح سے اس میں خواد کیسے بنتی ہیں اس کو ویسے جیسے میں نے بتایا بیس کلو یہ کٹھا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا یہ اس عوشتہ کے لیے بات کہہ رہا ہوں جو بہت درگند یا سگند کے پرتی سنسیٹیب ہیں ہمیں تو خشبو ہی خشبو آتی ہے دھرا سے مردہ سے مٹی سے ماتی کو پتروں کیسے نچت ہے ہم نے بنے ہی مٹی سے جانا بھی اٹی میں سگند درگند کا سوال نہیں یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیس کلو اور ایک کلو یعنی اور ہاں اس میں فوڈ بھی ڈال سکتے ہیں آپ فوڈ کہو گے کہ وہ کون سے چاول بھی ڈال سکتے ہیں سبجی بھی ڈال سکتے ہیں جو کچھ بھی بچا ہوا سب کچھ ڈال سکتے ہیں کھیر بھی ڈال سکتے ہیں نمک والا بھی ڈال سکتے ہیں چینی والا بھی ڈال سکتے ہیں ارہ نمک کتنا ہوگا اگر آپ کے کون سا ایسا مائی کا لال ہے جو کلو سے زیادہ سبجی بناتا ہے اس میں ملد نمک کتنا پڑ گیا ہوگا دس گرم سے زیادہ نمک نہیں پڑتا کچھ فرق نہیں پڑتا نمک بھی جرورت ہے وہ وشے الگ ہو جاتا ہے سوائل سائنس کا سوڈیم بھی بڑھتا ہے یعنی کی نماری مٹی میں تو کہنے کا مطلب یہ سب چیزیں ڈکے ہو سکتی ہیں حالانکہ میں مچھلی بغیر ہم نہیں کھاتے شاکاری ہیں لیکن وہ بھی لوگ ڈالتے ہیں ڈالنے والے ایگ شل بھی ڈالتے ہیں اس کا نقصان کیا ہے سننے والی بات ہے دھیان سے جو ویگیانیک ہے جو سٹیک ہے جو پرمانیک ہے جو اتھنٹیک ہے جب ہم اس کے پٹے بناتے ہیں اپنے چھت پر اپنے ٹیرس پر یا اپنے بالکنی میں یا ہم اندر والی بات تو نہیں کہہ رہے گی کمرے میں تو کوئی نہیں رکھے تو اس میں بھی یہ سب چیزیں کچھ جو ایک وغیرہ مچھلی کے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جو ڈالتے ہیں تو بلی اور کتے وغیرہ اس کے آنکھیں ادھر سے ادھر پھیلانے لگ جاتا ہے صرف یہی کارنہ سب چیزیں گل سکتی ہیں صرف جیسے بولا ہے کہ پتھر نہیں ڈالنا لوہا نہیں ڈالنا اس پرکار جو پریشیبل نہیں ہے جو سڑنے ہی ہو گیا نا ہڈیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ نہیں ڈالنے کچھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن پتے ہیں نا ان کی خواہ تو ماشاءاللہ بہت ہی گجب کی بنتی ہے یہ تو بھگوان ہی جانتے ہیں کہ پتی کی خواہ آج کی ڈیٹ میں ملنی بند ہو گیا ہے بہت کم ملتی ہے کیشوے کی خواہ اور گوبر کی خواہ تو نمبر ون ہے ہی یہ بھی نمبر ون ہے تیسری گوبر اور کیشوے کے ساتھ پتی کی خواہ بہت ہلکی ہوتی ہے بہت اوبجاؤ ہوتی ہے اب اس کو اندر تین جامن کنسپٹ بلکل کلیر ہیں جیسے میں نے کہا پنہ دھور آ رہا ہوں نائٹروجن جو کہ یہ سب ہریالی بسوں ہیں یہ اور یہ یہاں کا جو یہ کاربن ہے ان کے کمبینیشن سے بنتی ہے آپ آدو آد بھی کر سکتے ہیں اس کا کمبینیشن بھی بنا سکتے ہیں بیس کلو کا آپ کے پاس کچھر ہے تو یہ الٹا بھی کر سکتے ہیں سکتے ہیں ذرا دیر لگے گی اس میں کوئی بھی ہارڈ اور فاسٹ ڈیشو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں کوئی سمسیہ نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اب میں بتاتا ہوں ان کو ڈکے کرنے کے لیے ڈی کمپوزنگ کرنے کے لیے میرے پاس تین چیزیں ہیں ایک تو یہ اب تو آن لائن بھی ملنے لگے یہ پوسہ کا ٹیکہ آتا ہے ہمیزن پر خوب مل رہا ہے بیس بیس روپے کا ایک شیشی بند ہوئے آپ پورے نگر میں رہتے ہیں نا اگر کوئی کہیں جی میں اتر میں رہتا ہوں کانپور کہاں رہتا ہوں مان لیے کوئی کانپور کہا ہے کوئی بریلی کہا ہے مراد آباد کہ وہ پوری سٹی اس بیس روپے سے ڈی کمپوز ہو سکتی ہے ساری عمر کے لیے اس چیز کو اتنا بڑیا اس کے اندر انزائم بنائے گئے ہیں توڑتے ہیں خاد کو یہ جلدی انزائم اب میں سیلی بتاؤ انزائم کیا کرتے ہیں ہمارے اندر جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں نا کہ یہ وہ گیس یا بلوٹنگ کی شکایت ہو جاتے ہیں یہ پرمو نے ہمیں دور رکھا ہے آپ کا ڈائ کانے کے بعد اسو پھر ہوتا ہوا پیٹے میں جاتا اور ٹوٹ جاتا کداپی گیس نہیں بنتی اسی فرقہ ہے اس سے کوئی درگز نہیں آتی اور ڈی کمپوزنگ ایجنٹ جلدی بنتا ہے پورے نگر کا نگر ڈال دیجی اگر آپ کے پاس اس سمیں ویڈیو کے آپ کے ساتھ پوستش نہیں ہے تو یہ دو میں دکھا رہا ہوں جو کی اس جیسا ہی کاریا کرتی ہیں جو میرے پاس ہیں ایک وہ میں نے انجیکشن تو نہیں کہتا ہے وہ ان کو کمپوزٹی کا کہتا ہے دوسرا یہ چھاچ ہے دودھ نہیں لینا پ پھر اس میں انزائم کی ماترہ بڑھ جاتی اس لئے انزائم تیسرا جامن ہے یہ گڑ ہے جگری ہے اس کے اندر بھی ڈی کمپوزنگ ایجنٹ کی بڑی شیطتی ہے جیسے یہ دس بیس کلو خان میں یہ والا اتنا بہت ہے دس بیس کلو خان کی لوگ جو آپ نے وہ کچھرا بنانا ہے اس میں یہ گڑ بہت ہے اور جیسے یہ نے بتایا کہ قدرت کا کرشمہ جو کہ ویگیانی کو نے ایک ٹی کے گلوب میں تائے کیا ہے یہ تو پوری سٹی کو ہی بنا رہا تھا اس کے علاوہ ایک جو چیزیں اور بھی ہیں جیسے گو موتر ہے یا گوبر ہے اگر گوبر مل جاتا ہے اس کو بھی آپ سپریہ کر سکتے اس سے اچھا کی تین چار دن کو پانی میں ڈال کے رکھ لیجئے اور گو موتر کو بھی ایسے ایزیٹیز رکھ لیجئے اپنے آپ اس کے اندر بیکٹیریا اور انزائم پنپنے لگ جائیں گے جو کی آپ کو ڈکے کرنے میں ڈی کمپوز کرنے میں آسانی ہوگی بدو امید ہے جانکاری سے پریپورن یہ تین جامن ہاں جی جامن ہی تو کہیں گے آپ کو نیچرل یا قد ایسرا یا کچن ویسٹ یا گھر میں جو خواد کیسے بنائیں امدہ خواد کیسے بنائیں درگندر ویسٹ کیسے کھائیں پورا کن سے پورا پریپیکش سمجھ میں آ گیا ہوگا بہت پریم دیتے ہیں آپ سب کا بہت بہت دھنیا واد اور نمشکار